اسلام علیکم ایوے ون آج میں ایف ایل سٹیٹمنٹ کا سائنٹیکس ڈسکس کروں گی ایف ایل سٹیٹمنٹ کے سائنٹیکس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں کنڈیشن گیون ہوتی ہے یہاں پہ جو بھی کنڈیشن گیون ہوگی وہ آئے گی اور ہمیں ٹو بلوکس آف سٹیٹمنٹ گیون کیے گئے ہیں یہ فرسٹ بلوک ہے اور یہ سیکنڈ بلوک ہے اگر ہماری کنڈیشن جو بھی ہمیں دی جائے گئی ہے وہ ٹرو ہوگی تو ہمارا فرسٹ بلوک آف سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگا اور اگر ہماری کنڈیشن فالس ہو جائے گی تو ہمارے ایلس کے بعد والا جو سیکنڈ بلوک آف سٹیٹمنٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا دونوں سٹیٹمنٹ آف بلوک ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو فرسٹ بلوک ایگزیکیوٹ ہوگا اور سیکنڈ سکپ کر دیا جائے گا اگر condition فالس ہوگی تو first کو ہم skip کر دیں گے اور second جو ہے ہمارا execute ہوگا اب ایک پروگرام میں نے write کیا ہے جس میں ہم ifl statement کو use کریں گے اس میں کیا ہے کہ ایک number user نے enter کرنا ہے ہمارا پروگرام ہے کہ ایک number user نے enter کرنا ہے اس کے بعد ہم check کریں گے ifl statement سے کہ وہ number even number enter کیا ہے یوزر نے یا پھر odd number user نے enter کیا ہے اب یہ میں نے libraries ایڈ کی ہیں یہ ان کا میں نے آپ کو last lectures میں details سے discuss کیا ہوا یہ libraries ہم کیوں enter کرتے ہیں تو اب میں پروگرام کی طرف آ رہی ہوں کہ ہم نے یہاں پہ int variable name num کیا ہے ہمارا variable name ہے جب user number enter کرے گا تو ہمارے num میں store ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم screen پر ایک message show کریں گے see out enter the number user کو کہا جائے گا کہ number enter کریں user جب number enter کرے گا تو وہ اس num variable میں جس کو میں نے اوپر int declare کروایا تھا وہ num variable store کرے گا number کوئی بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم condition لگا کے اس number کو جو user نے enter کیا ہے num variable میں store ہے اس کو ہم check کریں گے کہ number even ہے یا odd ہے اب even number کو ہم کس طرح identify کرتے ہیں even number وہ number ہوتے ہیں جو 2 پہ پورا پورا divide ہو جاتے ہیں اور ہم نے یہ condition کس طرح کیوں لگائی ہے کیا سوچ کے لگائی ہے جو ہمیں number user نے given کیا ہے enter کیا ہے user نے اس کو ہم 2 پہ divide کر کے دیکھیں گے اگر اس کا modulus جو ہے جو remaining ہے وہ equal to 0 آئے گا تو ہم کہیں گے see out num even number جو num ہے user نے enter کیا number وہ even ہے اگر ہمارا جو number ہے 2 پہ divide نہیں ہوگا اس کا remaining modulus جو ہے 0 نہیں آئے گا تو ہماری second block of statement execute ہو جائے گے یہ first block of statement ہے اور یہ second block of statement ہے اگر ہماری یہ condition fulfill ہوتی ہے ہمارا remaining 0 آتا ہے تو پھر ہم کہیں گے first block of statement کو execute کریں گے اگر ہمارا modulus 0 نہیں آتا 2 پہ پورا پورا number divide نہیں ہوتا تو ہمارا second block of statement execute ہو جائے گے ڈیwach ہے ڈیů ڈی�� ڈی ڈی موسیقی